دوستو آج ہم اوپن وارٹر ٹو ایڈ ڈرپ کو اسپلین کرنے والے ہیں یہ دوہزار تین میں آئی اوپن وارٹر ٹو فلم کا پارٹ ٹو ہے اور یہ مووی بھی فرشٹ پارٹ کی طرح ہی ٹوریون پر بیشت ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں مووی کی شروعات میں ہم جیک کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے کیمرے میں سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے گروپ میں ایمی لارن اور ڈین ہوتے ہیں اور یہ لوگ ایلمیٹرڈور بیچ پر مزے کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر جیک ڈرنک کرنے کے بعد کیمرہ لے کر کلیف پر گول گول گھومنے لگتا ہے اور وہ وہاں سے گر جاتا ہے اور وہ کلیف زیادہ اونچی نہیں ہوتی تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے بعد ہم کچھ سال بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ایمی اور جیمز کار سے کہیں جا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا پیارا سا بچہ بھی ہوتا ہے ایمی نے سادھی کر لی ہوتی ہے اور ان کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام سارا ہوتا ہے جس کے بعد انہیں ان کے گروپ کے کچھ پرانے لوگ بھی ملتے ہیں دراصل یہ لوگ ڈین کی نیو بوٹ میں ویکنڈ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور جیک کا برڈے بھی ہوتا ہے حالانکہ ایمی کو بوٹ تک جانے میں ڈر لگتا ہے کیونکہ اسے بچپن کی کچھ یادیں آنے لگتی ہیں اور وہ لائف چیکٹ پہننے کے بعد ہی بوٹ تک جاتی ہے جس کے بعد یہ لوگ بوٹ پر آتے ہیں اور ڈین کو ڈھونڈتے ہیں ڈین کے ایک کمرے میں اپنی گرل فرنٹ کے ساتھ ہوتا ہے جس کے بعد یہ لوگ جیک کا برڈے سیلویڈیٹ کرتے ہیں اسے گفت دیتے ہیں اور بوٹ سے نکل جاتے ہیں ڈین اپنی بوٹ پر بلکل کچھرہ نہیں کرنے دیتا اور جیک کو سموک کرنے سے بھی منع کرتا ہے جیک اس سے پوچھتا ہے کہ یہ تم نے بوٹ کیسے کھری دی ڈین اسے بات آتا ہے کہ دوسروں کے پیسو سے جس کے بعد یہ سارے لوگ ڈرنک اور ڈانس کرتے ہیں میسیل ایمی سے اس کے بوٹ پر لائف چیکٹ پہننے کے بارے میں پوچھتی ہے ایمی اسے مزاق میں ٹال دیتی ہے دراصل ایمی ہائیڈرو فوروک ہوتی ہے کیونکہ بچپن میں وہ ڈوپتے ڈوپتے بچی تھی اس کے بعد سارے لوگ پانی میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تب ہی سارا رونے لگتی ہے اور ایمی سارا کو دیکھنے جاتی ہے اور جیمز چیک میسیل لارن پانی میں کوچھ جاتے ہیں میسیل کے پاس ایک ہوا والی ڈالفین ہوتی ہے اور بوٹ پر ڈین ایمی اور سارا ہوتے ہیں ایمی سارا کو چپ کر واسولہ دیتی ہے جس کے بعد ڈین اسے اس کے ڈر کے بارے میں پوچھتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرا ایک دوست تھا جس کو سرکس کے کلاؤن سے ڈر لگتا تھا جس کے بعد میں اسے سرکس لے کر چلا گیا اور وہ ایمی کو لے کر پانی میں کوچھ جاتا ہے جس کے بعد ایمی کو اپنے بچپن کا سین دکھنے لگتا ہے جہاں وہ اور اس کے ڈیٹ پانی میں ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد اس کے ڈیٹ گائب ہو جاتے ہیں اور وہ اکیلے پانی میں ہوتی ہے پانی میں گرنے کے بعد وہ بالکل بھی نہیں ہلتی سبھی لوگ اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اسے بوٹ پر لے جانے کو بولتے ہیں پر کوئی راستہ نہیں ہوتا کیونکہ ڈین سیڈی لگانا ہی بھول جاتا ہے اور یہ لوگ چاروں طرف ڈھون لیتے ہیں جس کے بعد یہ لوگ بچھل کر وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں پر بوٹ اونچی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں ادھر ایمی کچھ نہیں بول رہی ہوتی ہے جس کے بعد جیمز اس کے پاس جا کر گانا گاتا ہے اور ایمی بولنے لگتی ہے اور واپس بوٹ اور سارا کے پاس جانے کو بولتی ہے جس کے بعد ڈین میسیل سے اس کا ہوا والی ڈالفن لیتا ہے اور جیک اس کے اوپر چڑھ کر وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے پر ڈالفن بہت ہی سلپری ہوتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ فڑ بھی جاتی ہے اور اس کی ساری ہوا نکل جاتی ہے لارین ڈین پر گصہ ہو رہی ہوتی ہے جس کے بعد جیک ان سب کو ریلیکس کرنے کے لیے بولتا ہے ان کے بوٹ پر یو ایس کا فلیک بھی لگا ہوتا ہے ڈین اچھل کر اس فلیک کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور فلیک کو پکڑ لیتا ہے پر جب وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو فلیک اتنا مضبوط نہیں ہوتا اور فلیک پڑ جاتا ہے جس کے بعد یہ سارے لوگ ایک جگہ پر جاتے ہیں پر میسل چلانے لگتی ہے اور بولتی ہے اس کے پیروں سے کچھ چھویا ہے جیک چیک کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہمارے پیر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں جس کے بعد جیمز ڈین سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے پری فلائٹ چیک کیا تھا کیا تمہارے پاس کوئی ایمرجنسی بیک اپ پلان نہیں ہے ڈین اسے بولتا ہے کہ میں نے بوٹ کو کچھ دن پہلے ہی لیا ہے اور میں لیڈر نیچے کرنا بس بھول گیا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا اور سب کو سوری بولتا ہے اور تھوڑا گصہ بھی کرتا ہے سب اس سے ایمی کو پانے میں لانے کی وجہ سے گصہ ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد میسل تھک جاتی ہے اور ڈین اور باقی لوگوں کے سہارے پانی کے اوپر رہنے کی کوشش کرتی ہے ضرورت ہے اور بہت پینک کرنے لگتی ہے لورین اسے سانت کراتی ہے اور اسے پکڑ کر آرام کرواتی ہے تاکہ اس کی تھکان کم ہو اور اس سے لورین بھی تھکنے لگتی ہے میسل امیج چھوڑ دیتی ہے اور وہ یہی مرے گی ایسا بولنے لگتی ہے اور اپنی فیملی کو یاد کرنے لگتی ہے اور ان بچوں کے بارے میں بات کرتی ہے جن کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ مارے جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد سب کو فون کی آواز سنائی دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بورٹ کے کنارے پہ جیک کا جیکٹ لٹکا ہوا ہوتا ہے جس میں اس کا فون ہوتا ہے وہ اچھل کر اپنی جیکٹ کو پا لیتا ہے اور فون پر اس کے لیے ایک بڑڈے کا میسج آیا ہوتا ہے وہ فون کو کٹ کر کال ٹرائے کرنے کی کوشش کرتا ہے فون گیلا ہونے کی وجہ سے کام نہیں کرتا اور وہ گصے میں فون کو پانی میں فیک دیتا ہے ڈین اس سے بولتا ہے کہ ہم اس سے صحیح کر سکتے تھے مثال اس پر چلانے لگتی ہے اور سب نیراث ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی پھر سے ایک امید پانی میں چلی گئی جس کے بعد ڈین آئیڈیا دیتا ہے اور سب کو اپنے سوٹس کو اتارنے کو بولتا ہے اور بولتا ہے کہ ہم اپنے کپڑے سے رسی بنا سکتے ہیں جو کہ اوپر تک فز جائے جس سے ہم نکل سکتے ہیں پر تب ہی ان کے پاس سے ایک بوٹ تیجی سے جاتی ہے اور یہ سارے لوگ اسے دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگتے ہیں اور چلانے لگتے ہیں اور بوٹ والوں کو لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ پانی میں کود کر مزے کر رہے ہیں تو وہ لوگ بھی ہاتھ ہلاتے ہوئے وہاں سے تیجی سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد جیک سب کے کپڑے سے رسی بناتا ہے امی کو چھوڑ کر یہ سارے لوگ ننگو پنگو ہو جاتے ہیں کسی بیچ جیمز ڈین سے بوٹ کے نیچے کوئی راستہ ہے کی نہیں پوچھتا ہے ڈین کو کچھ پتہ نہیں ہوتا جس کے بعد جیمز ایک چاکو لے کر بوٹ کے نیچے چیک کرنے چلا جاتا ہے اور دوسری اور جیک اس رسی سے بوٹ کو فسانی کی کوشش کرنے لگتا ہے کچھ کوشیسوں کے بعد رسی بوٹ پر فس بھی جاتی ہے اور جیک رسی کی مدد سے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے دوسری اور جیمز پانی کی نیچے چیک کر رہا ہوتا ہے اور پھر اوپر جا کر نیچے جاتا ہے پر اس کے ہاتھ سے چاکو چھوڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ چاکو لینے کے لیے اور نیچے جاتا ہے اور چاکو کو پکڑ کے تیجی سے اوپر کی طرف آتا ہے پر اس کا سر بوٹ پر ٹکرا جاتا ہے دوسری اور جیک چڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ بوٹ تک پہنچا لیتا ہے پر اس کا ہاتھ فسل جاتا ہے جس کے بعد جب وہ دوبارہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تب رسی پڑ جاتی ہے جس کے بعد ایمی جیمز کو ڈھونڈنے لگتی ہے اور تھوڑی دور پر جیمز اسے دکھتا ہے ایمی اس کے پاس جاتی ہے اور جیمز کے سر سے بہت خون بہ رہا ہوتا ہے اور اسے سکل فریکچر آیا ہوتا ہے جیک اس سے نائف لیتا ہے اور بوٹ پر مارنے لگتا ہے پر ڈین اسے روکتا ہے اور بوٹ کو خراب نہیں کرنے دیتا جس کے بعد نائف بوٹ سے فسلتے ہوئے جیک کی چھاتی میں گھوش جاتا ہے جیک کا بہت خون بہنے لگتا ہے ڈین اسے سوری سوری بول رہا ہوتا ہے میسل غصہ میں وہاں سے جانے لگتی ہے اور سب جیک کو خون بند کرنے کی گوشت کرنے لگتے ہیں تھوڑی دیر بعد میسل انہیں اپنے آس پاس نہیں دکھتی تب ڈین جا کر میسل کو ٹھوپ ڈھونڈتا ہے پر تب تک میسل پانی میں ڈوب کر مر چکی ہوتی ہے اور یہاں پر ایمی کے پاس جیمز کے سر سے خون نکل رہا ہوتا ہے اور وہ جیمز کو پکڑے ہوئی ہوتی ہے اور دوسری اور لارین جیک کو پکڑے ہوئی ہوتی ہے جیک کبھی خون نکل رہا ہوتا ہے اور جیک اسے بولتا ہے کہ مجھے تھنڈ لگ رہی ہے اور اسے بولتا ہے کہ جب ہم آج سے 20 سال بعد جب ہم یہ بات یاد کریں گے تب ہم ہسیں گے اور تھوڑی دیر بعد جیک سانس لینا بند کر دیتا ہے اور وہیں مارا جاتا ہے جس کے بعد جیمز بہت خصہ ہو جاتا ہے اور ڈین کو مارنے لگتا ہے کیونکہ اس نے ہی اس کی بوٹ کو خراب نہیں کرنے دیا جس کی وجہ سے چاکو سے لگا اور وہ مارا گیا جیک اسے بولتا ہے کہ کیا وہ یہ بوٹ تمہیں تمہارے دوستوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے جس کے بعد ڈین ان کو گلٹ میں بتاتا ہے کہ یہ بوٹ اس کی نہیں ہے یہ بوٹ اس کے باس کی ہے اور وہ معافی مانگتا ہے اس نے سب کو جھوٹ بولا ہوتا ہے اس نے میشل کو بھی بتا رکھا ہوتا ہے کہ یہ بوٹ اس کی ہے اور وہ ملینر ہے اس لیے مثل اس کی گرل پرنٹ ہوتی ہے وہ بولتا ہے کہ میں بس ایک بارز کی طرح بننا چاہتا تھا اور اسے یہ سب کرنے کا بہت افسوس ہے جس کے بعد جیمز اور ایمی لورنس سے جیک کی باڈی کو چھوڑنے کو بولتے ہیں تھوڑی دیر بعد جیمز ایمی سے سارا کی بات کر رہا ہوتا ہے جس کے بعد لورنس سب سے پاس والی جمینی جگہ تک جانے کو بولتی ہے اور ایمی بولتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ جگہ کتنی دور ہے اور جیمز کی حالت بھی خراب ہے جس کے بعد لورنس اکیلے جمینی جگہ تک جانے کو اتائے کرتی ہے اور ایمی سے گلے ملتی ہے اور پھر اس جگہ کے لیے نکلتی ہے جس کے بعد ایمی کو سارا کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے اور وہ چاکو کو ڈھوننے لگتی ہے ڈین اسے روکتا ہے اور ڈین پانی کے نیچے جا کر چاکو خود ڈھوننے لگتا ہے اندھیرہ ہو چکا ہوتا ہے اور جیمز کی حالت اور خراب ہونے لگتی ہے جیمز ایمی کو بولتا ہے کہ میں سونے جا رہا ہوں اور ایمی رونے لگتی ہے جیمز اسے رونے کو منع کرتا ہے جس کے بعد پانی گرنے لگتا ہے اور وہ جیمز جیمز بولتی رہ جاتی ہے اور جیمز اس کی باہوں میں دم توڑ دیتا ہے جس کے بعد وہ اس کی باڈی کو لیے ہوئے رونے لگتی ہے تھوڑی دیر بعد وہ فائنلی جیمز کی باڈی کو جانے دیتی ہے دوسری اور باریس اور طوفان میں بھی ڈین نائف کو ڈھون رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ بہت تھک چکا ہوتا ہے ایمی اسے اپنی لائپ جیکٹ کو پکڑا کر بوٹ تک لے کر آتی ہے اس کے پاس پانی میں ایک ڈائپ کرنے والے گلاسس ہوتے ہیں وہ چلاتے ہوئے اس کی جگہ وہ مجھے ہونا چاہیے تھا گلاسس کو بوٹ پر مارنے لگتی ہے جس سے گلاسس کا کور نکل جاتا ہے اور وہ اس گلاسس کو لے کر جاتا ہے اور جہاں پر جیک نے چاکو مارا تھا وہاں پر گڑا کر فسا دیتا ہے اور ایمی کو بولاتا ہے اور اسے اس سے اوپر چڑھ کر بوٹ پر جانے کو بولتا ہے پر ایمی اس سے اوپر نہیں چڑھ پا رہی ہوتی ہے وہ اوپر تک پہنستی بھی ہے تو اس کا ہاتھ فسل جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد ایمی اوپر تک پہنچ جاتی ہے اور لیڈر کو نیچے کر دیتی ہے اور سارا کو دیکھنے چلے جاتی ہے ڈین گلٹ میں ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کی وجہ سے سب مارے گئے اس لیے وہ بوٹ پر نہیں چڑھتا تھوڑی دیر تک ایمی دیکھتی ہے کہ بوٹ سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے اور پھر وہ ڈین کو پکارتی ہے اور ڈین کی کوئی آواز نہیں آتی جس کے بعد ایمی باہر جا کر دیکھتی ہے تو وہ بوٹ پر نہیں ہوتا وہ بینا لائف جیکٹ کے بوٹ سے کافی دور پر ہوتا ہے اور بہت تیجی سے پانی گر رہا ہوتا ہے اور تھوڑا سوچنے کے بعد وہ ڈین کو بچانے کے لیے پانی میں کچھ جاتی ہے اور اسے اس کے بچپن کی یاد آنے لگتی ہے جس میں اس کے ڈیٹ پانی میں ڈوب گئے تھے اور وہ انہیں نہیں بچا پائی تھی جس کے بعد ہم ایک بوٹ میں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ڈین کی بوٹ کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر لیڈرز بھی نیچے ہوتے ہیں کسی نے بھی انہیں اوپر نہیں کیا ہوتا ہے اور اسے بوٹ پر کوئی نہیں دیکھتا اسے بس سارا کے رونی کی آواز آ رہی ہوتی ہے جس کے بعد ہم اسی بوٹ میں ڈین اور ایمی کو دیکھتے ہیں ایمی سارا کے رونی کی آواز کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور فلم ختم ہو جاتی ہے پوری مووی دیکھنے کے بعد آپ کو لگے گا ساری گلتی ڈین کی تھی جس نے لیڈر نیچے نہیں کیا تھا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور کسی کی چھوٹی چھوٹی گلتی ہیں جس کے وجہ سے وہ لوگ اپنی جان گواہ ہیں جیسے کی رسی میں جیک کو نہ چڑھا گے کسی حل کے انسان کو چڑھا دیتے ایمی یا میشل کو پر ان کی چھوٹی چھوٹی گلتیوں کے وجہ سے یہ سبھی لوگ اپنی جان گواہ دیتے ہیں اور پوری زندگی گلت کے ساتھ جینا پڑے گا ڈین کو اسی لئے آپ اپنی لائف میں ایسی کوئی گلتی نہ کریں ساؤدھان رہیں جس سے آپ کو کبھی بھی اپنی لائف گلت کے ساتھ نہ جینا پڑے چاہے وہ بائک چلانا ہو چاہے وہ کہیں پکنک میں ہی کیوں نہ جانا ہو ارمیسا ساؤدھان رہیں بلکل ساؤدھان انڈیا کے جیسے اور ویڈیو پچھنات آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریئے گا اور اسی طرح کے ویڈیوز کی آپ پلیلیسٹ ہمارے چینل پر چیک کر سکتے ہیں